ڈانک سٹیٹ سامچار کے ساتھ اور اس وقت ہم سول پنچائت میں ہیں جہاں پہ آج فری میڈیکل کمٹ ہو ہے وہ لگایا جائے رہا ہے ایس آر ایل کی طرف سے جی ہاں جس طرح سے چل رہا ہے اور دیسری لاہر آنا والی ہے اسی کے چلتے کتنا ضروری ہے یہ فری کمٹ ہر پنچائت میں ایس آر ایل جب انویشن ہوا تھا تب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر پنچائت میں یہ فری میڈیکل کمٹ لگائیں گے جہاں پہ ہر پرکار کے پیسٹ ہوں وہ کیے جائیں گے سوال پنچائت کا درشیہ بھی لائیو آپ کو دکھا رہی ہوں جتنے بھی لوگ جتنے بھی لیورز ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں سوال کے رہنے والے ہیں تو ابھی آؤ اور اس فری میڈیکل کیمپ کا جو ہے فائدہ اٹھائیں ہمارے ساتھ شیوہ گروپ کے جو فاندر ہیں جن کی دیکھ ریک میں جن کی مدد سے یہ کیمپ جو ہے لگایا جا رہا ہے انہیں سے سیدھی بات کریں گے کی اس کیمپ کا کیمپ ہتوہ کس طرح کا کیمپ ہے اور کیا ہو رہا ہے اس کیمپ کے بارے میں سر پہلے تو بہت بہت سواگت ہے ہمارے چین میں آپ کا نمشکار عویزی دنیا بات سر اس کیمپ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کی یہ کیمپ کس طرح سے لگایا گیا اور یہاں پہ کس پرکار کے جو ٹیسٹ ہیں بھی کیے جا رہے ہیں کیمپ جو ہے یہ شیوہ گروپ کی طرف سے آج ہم یہاں پہ لگایا ہے اور دوسری چیز کیمپ کے لیے ہم نے جب اسرل کا ہم نے اناغوریشن کیا تھا ہم نے اسی سمیں یہ ایناؤنسمنٹ کری تھی کہ ہم اس اسرل سینٹر کو اوپن کرنے کے بااد ہمارے جتنے بھی اسوچیٹڈ ویلیج ہے جتنا بھی رولر ایڈیا ہے ہمارے اخنور میں وہاں پہ ہم ایک کیمپ اورگنیز فری کیمپ اورگنیز کروایا کریں گے جس سے لوگوں کو سمیں پہ بیماری کا جو ہے وہ پتہ لگے تاکہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے اگر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو ڈیابیٹیز کا تب پتہ لگتا ہے جب ان کی ڈیابیٹیز بڑھ چکی ہوتی ہے تو اگر ہم اس چیز کو ہم ایک جیسے کیمپ کروا رہے ہیں تو کیمپ کے مادے ہم سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو بیماری ہوتی ہے وہ سمیں پہ پتہ لگ جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کر بانا بہت ہے جو بھی ان میں جڈی بوٹیوں کو استعمال کر کے اپنا وہ کنٹرول کر سکتے ہیں جس سے ان کو بڑے ڈیابیٹیز ہونے سے وہ بچ سکتے سر ابھی تک کون کون سے ٹیسٹ ہو ہیں یہاں پہ ٹیسٹ ہم یہاں پہ شکر کا ٹیسٹ کر رہے ہیں دوسا کرتنین کا اور کلسٹرول کا تو شکر کا ٹیسٹ اس لئے کہ بہت سارے لوگ آج لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس سے شکر سے جو ہے وہ اپنی جان کھو دیتے ہیں اور بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو شکر ہے بھی تو شکر بعد میں جا کے پتہ لگتی ہے جب ان کو سیمٹمز دکھنے لگتے ہیں تو تب ان کو پھر ایک میڈیسن لگ جاتی ہے تو کیوں نہ اگر سمیں پہ جیسے آج ہم نے یہ کیم کروایا تو بہت سارے لوگوں کو بورڈر لائن پہ ہوں گے ان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ان کو شکر ہونے کی سمبابنہ ہے تو وہ اپنا جو اپنی جو جیونچیلی ہے وہ اس کو اس میں ایک صدار کر سکتے ہیں کھانپان کا اپنا جو لائیسٹیل اس کا صدار کر سکتے ہیں تاکہ جو ان کی بیماری ہے وہ بڑے نہ تو وہ وہاں پہ رک جائے یہ کیمپ لگا تار چلتا رہے گا اور کہاں کہاں کس کس شیطر میں آنے والے ٹائم میں یہ کیمپ لگانے والے یہ کیمپ ہماری کوشش ہے کہ اخنور کے جتنی بھی گاؤں میں وہاں پہ یہ کروایا جائے دوسرا اخنور کے جتنی بھی وارٹ سے ہم ان کے لیے بھی کچھ پلان کر رہے ہیں کہ اسرل سینٹر پہ ہی ہم فری ٹیسٹو ہے وہ کنڈٹ کروائے تو اس کی جانکر ہی ہم جلدی ہی آپ کے ساتھ بھی کر دیں گے اور میں آپ کو یہ ضرور بتا دو کہ یہ جو فری کیمپ ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے اپنے گاؤں میں یہ کنڈٹ کروا دیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی ایسا بالکل نہیں ہے کیمپ ہمارے جتنے بھی گاؤں اکنور میں ہماری پوری کوشش ہے کہ کنڈٹ کر سکتا ہے ہم ان سے پورا پلان کر کے وہاں پہ کارنیز کر سکتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایج گروپ کے لیے ہم نے کوئی فکس تو نہیں کیا ہے کہ ساٹھ سال سے اوپر کریں گے یا نیچے کریں گے لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پچھپن ساٹھ سے اوپر جو لوگ ہیں وہ اتنا ویلنگلی جاتے نہیں ہیں لہب میں ٹیسٹ کروانے کے لیے تو اس سے پروبلم کیا آتی ہے کی زیادہ تر پروبلم ان کو رہتی ہیں اور ہماری ایج گروپ میں کوئی چالیس تک ہو پچھتالیس تک ہو تو وہ جانے میں بھی وہ تھوڑا سا ایزلی آتے جاتے رہتے ہیں تو وہ بیچ میں ٹیسٹ بھی کروائی لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہی یہ سینئر سیڈیجن لوگ جتنے بھی ہیں یہ ٹیسٹ بغیرہ ایک تو ان کو جب پروبلم ہوگی جب سیمٹمز دکھیں گے تب ہی کرواتے تو ایج کا ویسا تو کوئی ایسا ہم نے لیمٹیشنس نہیں رکھی ہے لیکن ہاں اتنا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو ساٹھ سال سے اوپر لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ سب سے پہلے ان کو اس کا فائدہ لینا ہے اور جو گریب لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ لے تو اور زیادہ اس میں اب ان کے لیے ایک موقع ہے اس چیز میں لگا تار اچھلے کچھ سالوں سے فیس کر رہے ہیں لوگ کو جس کے بیماریاں بھی فیل رہی ہیں اور خاص کر کے جن کو بیماریاں ہیں وہ اس گھیرے میں جلدی آ رہی ہیں تیسری لہر بھی آنا چاہتی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں کوئی سندیش یا کوئی میسیج ہمارے چینل کے مادیم سے دینا چاہیں گے سندیش تو میں یہ دینا چاہتا ہو کہ اگر میں خود سے کچھ بولوں تو وہ بات اتنی صحیح نہیں بیٹھتی ہے تو کیوں نہ ہم بات کرتے ہیں جو ڈاکٹر گولیریہ صاحب ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تیسری لہر کی جو سمبابنا کچھ ہفتوں کے بعد آنے کی ہے تو ہمیں ان کی بات کو سیریس لی لینا چاہیے اس کو ایسے مزاق میں نہ سمجھے اگر اتنے بڑے دیش کے ڈاکٹر اگر یہ بات بول رہے ہیں کہ تیسری لہر جو ہے وہ کچھ ہفتوں کے بعد آ سکتی ہے تو اس کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے اور میں یہ چاہتا ہوگی اگر لوگ سوشل ڈسٹینسنگ ساتھی ساتھ ماسک یہ دو چیزوں کا اگر استعمال کر لے تو اس سے بہت حد تک ہم کووڈ سے بچ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات کروں گا اس میں جوڑوں گا کی جو لوگ آہ ویکسین ابھی تک نہیں لگوا پائے ہیں وہ کووڈ کی اپنی ویکسین جو ہے وہ لگوائے تاکہ کی ان کے شریر میں جو انٹی پارڈیز ہیں وہ تیار ہو جائے اور جب کبھی ان کا بیماری سے سامنا ہو تو کم سے کم ان کے اندر لڑنے کی چھمتہ تو ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ یہ تھے فانڈر شیوہ گروپ کے ہمارے ساتھ یہاں کے سرپنچ جو ہیں کشوری جی بھی موجود ہیں یہ آپ لائی ویجولز ابھی دیکھ سکتے ہو کی کیمپ جو ہے وہ لگاتار چل رہا ہے صبح سہی چل رہا ہے کافی لوگ آکے ابھی تک جو ہے وہ کروا چکے ہیں اور یہ آگے بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا کشوری جی کتنا ضروری تھا یہ کیمپ گاؤں والوں کے لیے پنچائتوں کے لیے اور ہمارے ایریا کے لیے سب سے پہلے دنیا بھائی جو اپنا قیمتی ٹائم بقت نکال کے آپ کو ہماری پنچائت میں آئے اور دوسرا سب سے شکریہ اس آرل گروپ کے فانڈر بیشال جی کا جنہوں نے سب سے پہلے اس کیمپ کی شروعات اپنی ہی پنچائت کینگ زندگی سے شروع کی اور ہم ان کا بہت ہے دل سے بہت دھنیباد کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ بیشال جی کا دوسرا یہ جو ٹسٹ چل رہا ہے بجرگوں کے لیے اور عام جنتہ کے لیے ٹریمی ٹیسٹ میڈیکل کا چل رہا ہے اس سے سب سے جب بڑا فائد ہے کہ ہمارے جو گریب لوگ ہیں ان کو چھوٹی موٹی کچھ پرابن بھی ہو یہ ٹیسٹوں کو جارے دکھانے کے لیے ڈائٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں چلو کم سے کم یہاں پہ فرید میں ان کے ٹیسٹ کروائیں گے اگر ان کے ٹیسٹ میں کچھ چھوٹی بہت ہوئی گڑھڑی دیکھی تو ان کو ہم آگے گائی کر کے آگے لے جا سکتے ہیں چلو جی آپ کا یہ پرابی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم کی مدد کرتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو گاؤں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دیش کا سب سے زیادہ جنسنگیاں گاؤں نہیں جاتی ہے گاؤں اگر سوست ہوگا تب برا دیش سوست ہوگا ابھی تب کم کو تیس چالیس لوگیں تسٹ ہے جو کابی لوگ آئے گے جاتے ہیں جنسات اس کا ناشت کریں شنا prof m آرنسو بیوچ آپ کے ماجینے رijdے ہیں یہ جنسی تھی تکړ رہے ہیں ان سے بھی آپ کے کوشش کریں گے موسیقی 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 موسیقی